ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سیٹ لائنز پاکستان میں کورونا کی صورتحال تشفیش ناک ہونے لگی دو ماہ بعد ایک دن میں ریکارڈ کیسس ریپورٹ اومیگرون میں تیزی سے اضافہ پشاور کے ایک ہی خاندان کے چار افراد میں وارث کی تصدیق کورونا وارث سے مزید پانچ افراد چام بھاک ہو گئے بلوچستان حکومت کا گوادر اور کیچ کو آفرزدہ ازلہ قرار دینے کا فیصلہ کراچی میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی پاک فوج مقام انتظامے کی جانب سے امدادی کاروائیاں چاری مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا وزیراعظم امران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ امران نیازی کا میک اپ والا چہرہ اترا ہے تو فنٹنگ لینے والا چہرہ سامنے آیا ہے وقت آگیا ہے کہ قوم کے ساتھ فراٹ کرنے والی کا احتساب کیا جائے بلال یاسین حملہ معاملہ مزید علج گیا انڈر ورلڈ مافیا کے تعلق کیس ثبوت مل گئے دوبائی اور برطانیہ سے گینگز آپریٹ کرنے والا انڈر ورلڈ مافیا کا کردار سامنے آ گیا کیس میں پولیس تحال شوٹرز کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملک بھر میں اومکرون تیزی سے پھیلنے لگا اسلام آباد اور لاہور میں درجنوں نئے کیسے سامنے آ گئے پشاور کے ایک ہی خاندان کے چار افراد میں اومکرون وارس کی تصدیق ہو گئی متاثر افراد میں دو بچے بھی شامل ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں اومکرون تیزی سے پھیلنے لگا اسلام آباد اور لاہور میں درجنوں نئے کیسے سامنے آ گئے پشاور کے ایک ہی خاندان کے چار افراد میں اومکرون وارس کی تصدیق ہو گئی متاثرہ افراد میں دو بچے بھی شامل ہیں پنجاب میں اومیکرون کے تینتالیس نئے کیسز بھی سامنے آئیں لاہور میں متاثرہ افراد کی تعداد دو سو گیارہ ہو گئی اومیکرون کے اٹھانوے فیصد کیسز صرف لاہور سے رپورٹ ہوئے اسلام آباد میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید چھتیس افراد میں اومیکرون کی تزدیق ہوئی وفاقی دار الحکومت میں اومیکرون کیسز کی تعداد ایک سو ستتر ہو گئی دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے پانچ افراد جابہ حق ہو گئے جس کے بعد اوموات کی تعداد اٹھائیس ہزار ناؤسو پچمن ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ ننانوے ہزار آرٹھ سو اٹھالیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار پچیاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ چالیس ہزار تین سو سن میں چار لاکھ چوراسی ہزار دو سو چھوڑیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکیاسی ہزار پانس سو تہتر بلوچستان میں پینتیس ہزار چھے سو چوان گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو انا تیس اسلام آباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار ناؤ سو چوراسی جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چھے سو بیاسی کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ چھتیس لاکھ پچھپن ہزار دو سو تیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار پانس سو پچھاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ ستاون ہزار آٹھ سو سیتالیس مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چھے سو چھتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پانچ افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو پچھپن ہو گئی پنجاب میں تیرہ ہزار چھے اتر سن میں سات ہزار چھے سو چھے اتر خیبر پختون خواہ میں پانچ ہزار نو سو اٹیس اسلام آباد میں نو سو سرسٹ بلوچستان میں تین سو چھاسٹ گلگت بلتستان میں ایک سو چھاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو چھالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے بلوچستان کے مکران ڈیویزن میں بارشوں نے تباہی مچا دی گوادر میں سلاوی صورتحال سے زندگی مفلوچ ہو گئی محکمہ مصمیات نے کراچی میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بلوچستان کے مکران ڈیویزن میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے گوادر میں سلاوی صورتحال سے زندگی مفلوچ ہو گئی متاثرہ علاقوں میں اسکول غیر موینہ مدت کے لیے بند جبکہ سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں زلہ گوادر کیج اور پسنی میں امرجنسی نافذ کر دی گئی سیکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا گوادر کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا متاثرہ علاقوں میں امدادی کام شروع کر دیا گیا نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے ابھی جاری ہے کمبل، خیمے، سلینڈر، عدویات، کھانا اور دیگر ضروری اشیاء کی ترسیل بھی شروع کر دی گئی ہے امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے پی ڈی ایم نے کنٹرول روم قائم کر دیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں میں مزید بارش اور برباری کی پیش نظر قومی اور رابطہ سڑکوں پر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ٹرافک کی روانی کو بقرار رکھنے کے لیے زلع انتظامیہ پی ڈی ایم اے اور این ایچ اے نبھاری مشینری پہنچا دی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج گرت چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے جس کے بعد شہر میں سردی میں اضافی کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر میں آج شام یا رات میں گرت چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع عبرالود رہ سکتا ہے محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق مغربی ہواوں کا سلسلہ مزید شدت کے ساتھ بلوچستان میں داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کراچی میں مطلع مکمل عبرالود ہے جبکہ آج دن میں بونہ باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے انہوں نے بتایا کہ اس سسٹم کے تحر شہر قائد میں شام یا رات میں موتدل بارش ہو سکتی ہے جبکہ بارش سے قبل تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں سردار سرفراز کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی میں آٹھ جنوری سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے جبکہ مغربی ہواوں کا اگلا سلسلہ سولہ یا سترہ جنوری کو بلوچستان پر پھر اثر انداز ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ امران نیازی فوری طور پر مستعفی ہو انہیں استفاہ دے کر پورن فنڈنگ کی آزادانہ تحقیقات کا موقع دینا چاہیے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں آج تک پی ٹی آئی نے کوئی ایک ثبوت الیکشن کمیشن کے سامنے مسلم لیگ نون کی بد انوانی کا پیش نہیں کیا مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے وزیر اعظم امران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ امران نیازی فوری طور پر مستعفی ہو انہیں استیفہ دے کر پورن فنڈنگ کی آزادانہ تحقیقات کا موقع دینا چاہیے احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک کی سالمیت ختم کر رہی ہے ہر پاکستانی اسٹیٹ بینک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرے امران نیازی نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا ہے یہ ایجنڈا فورن فنڈنگ کرنے والوں کا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اقوانستان میں مداخلت کی مخالفت کرنے والا نیٹو کانٹرکٹر سے چندہ لیا کرتا تھا امران نیازی کا میک اپ والا چہرہ اترا ہے تو فنڈنگ لینے والا چہرہ سامنے آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کیا صادق اور امین اسے کہا جاتا ہے جو جھوٹے بیانات الیکشن کمیشن میں دیتا ہے یا اسے کہا جاتا ہے جو بیرون ملک سے چندہ لیتا ہے اور خرج کرتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کے معاملے میں دبائی اور برطانیہ سے گینگز آپریٹ کرنے والا انڈر ورل مافیا کا کردار سامنے آ گیا ہے مزید تفصیلات چاندے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کے معاملے میں دبائی اور برطانیہ سے گینگز آپریٹ کرنے والا انڈر ورل مافیا کا کردار سامنے آ گیا ہے تفصیلات کے مطابق رکن پنجاب اسمبلی بلال یاسین حملے کا معاملہ علچتا جا رہا ہے پولیس تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے ابتدائی تحقیقات میں انڈرورڈ مافیا کا کردار بھی سامنے آ گیا اس لحے کے امپورٹر کا انڈرورڈ مافیا کے ساتھ رابطے ہیں پولیس نے اس سے متعلق ثبوت حاصل کر لیے زیر حراست ملزمان کے بیانات میں سلسلے میں بڑے انکشافات ہوئے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انڈرورڈ مافیا دوبئی اور انگلینڈ سے مختلف گینگز کو آپریٹ کر رہا ہے گینگ کے ارکان مختلف شیوٹرز کی مدد سے لوگوں پر قاتلانہ حملے کرتے ہیں پولیس حکام کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعے گینگ کے شیوٹر کو تحس دیا جاتا ہے ایم پی اے بلال یاسین پر بھی گینگ کے شیوٹر نے حملہ کیا تاہم اس کیس میں پولیس ناحال شیوٹرز کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن پرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رکھتے ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیب کاؤک پارو کی نیجز الفکار سو بر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان